آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دب برنی شو آج اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ بابری مسجد ویواز سے جڑا ہوا ہے دراصل آج سپریم کورٹ میں بابری مسجد معاملے میں سنوائی ہونی تھی چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس رنجن گوگئی کی ادھکشتہ والی بیٹھک کی جو پیٹھ تھی اس میں اس معاملے کی سنوائی ہونی تھی اس پیٹھ میں جسٹس سنجے کشن کال اور جسٹس کے ایم جوزف یہ تین لوگوں کی پیٹھ تھی جس میں اس معاملے کی سنوائی ہونی تھی دراصل سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سنوائی کو جیسے ہی معاملہ اس بینچ کے سامنے لائے گیا چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ اس معاملے کو جنوری میں اپیوکت بینچ کے سامنے لائے جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اب ٹال دیا گیا ہے جنوری تک کے لیے اور جنوری میں کوئی نئی بینچ ہوگی جو اس کی سنوائی کرے گی یا یہی بینچ ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے اور اس معاملے کی سنوائی جنوری میں لگاتار ہوگی یا پھر انترال کے بعد ہوگی اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا گیا ہے صرف معاملے کو جنوری تک کے لیے ٹال دیا گیا ہے دراصل آپ کو معلوم ہوگا کہ بابری مسجد کا ویواز جو ہے 6 دسمبر 1992 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس کے بعد سے چل رہا ہے یہ معاملہ پورا اس کے بعد 2010 میں علاباد ہائی کورٹ نے اس میں فیصلہ سنایا تھا جس میں آستھا کے آدھار پر آپ سنیے گا آستھا کے آدھار پر جو ویوادت زمین ہے اس کو تین حصوں میں باٹ دیا تھا ایک حصہ دیا گیا تھا مسلم سنی پرسنل لاؤ بورڈ کو جو مسلم سنی پرسنل لاؤ بورڈ ہے وہ اس میں پارٹی تھی ایک حصہ اس کو دے دیا گیا دوسرا حصہ دیا گیا تھا راملالہ کو اور تیسرا حصہ دیا گیا تھا نرموہی اکھاڑے کو اس کے خلاف تینوں ہی پارٹی کیونکہ تینوں ہی پارٹی اس فیصلے سے سہمت نہیں تھی اور تینوں کا دعویٰ تھا کہ یہ پوری زمین جو ہے جو بابری محجید کی جو پوری زمین ہے وہ پوری زمین ان میں سے کسی ایک کو ملے اور سب کا کہنا تھا کہ ہمیں ملنی چاہیے اس لئے تینوں پارٹی اس کے بعد اپیل کی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یہ ماملہ تب سے چل رہا ہے دوہزار دست سے اس ماملے کی سنوائی آج 29 اکتوبر 2018 کو ہوئی صبح میں جس میں چیف جسٹیس آف انڈیا جسٹیس رنجن گوگئی نے کہا کہ اب اس ماملے کی سنوائی جنوری میں اپیوکت بینچ کے سامنے ہوگی یہ ہے پورا ماملہ کہ اب جنوری میں دیکھا جائے گا ہے ماملہ حالانکہ اس پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے کیونکہ راجنیتی کی ماملہ بنا ہوا ایک زمانے سے جبکہ علاباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آستہ کا ماملہ ہے اس کے بعد جب یہ سپریم کورٹ میں ماملہ آیا تو جسٹیس رنجن گوگئی سے جو پہلے چیف جسٹیس تھے جسٹیس دیپک مشرا انہوں نے کہا کہ یہ آستہ کا ماملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹائٹل سوٹ ہے ٹائٹل سوٹ مطلب ہوتا ہے کہ پروپرٹی کا ویواد ہے کس کا اس پر ادھکار ہوگا ٹائٹل سوٹ ہے کس کو ملے گی ہے زمین اس کا ماملہ ہے یہ کوئی آستہ کا ماملہ نہیں ہے لہٰذا اس ماملے میں جنوری میں سنوائی ہونی ہے اور کیسے سنوائی ہونی ہے اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا گیا ہے لیکن راجنیتی اپنا رنگ دکھانے لگی ہے اور راجنیتی بیانبازی شروع ہو گئی ہے آل انڈیا مجلس جو ایم آئی ایم جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر اس کے ادھکچ آسد الدین اوے سی نے کہا ہے کہ موڈی جی کا اگر چھپن انچ کا سینہ ہے تو ادھیا دیش لا کر کے دکھائیں ادھیا دیش مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو اس کے خلاف بھی تو سرکار کوئی ادھیا دیش لا سکتی ہے اورڈیننس لا سکتی ہے اس معاملے میں لیکن اگر اس کے لیے میجورٹی توٹھر میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بی جے پی کے پاس ہے نہیں تو اس میں دونوں صدن سے پاس کرانا ہوتا ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے اس کو لانا بی جے پی کے بس کا بات نہیں ہے اس لئے اویسی جی نے چیلنج کیا ہے کہ اگر موڈی جی کا چھپن انچ کا سینہ ہے تو اس میں ادھیا دیش لا کر کے دکھائیں دیش من مرضی سے نہیں چلتا سمویدان سے چلتا ہے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ جو بی جے پی کے ایک منتری ہیں گری راج سنگھ ان کے اکثر بیانبازی آتی رہتی ہیں اسود دین اویسی نے کہا ہے کہ آگے سے موڈی جی جب اگلی سنوائی ہوگی تو اپنے اٹورنی جنرل کو ہٹا کر کے گری راج سنگھ کو وکیل بنا دیں ایسا لگتا ہے جیسے ارستو کے واض سب سے قابل آدمی گری راج سنگھ ہی ہیں یہ اویسی جی کا بیان آگیا اس پر راج نیتی شروع ہو گیا ہے دوسری طرف جو مہنت سماج ہے جو سادو سنتوں کا جو سماج ہے وہ بھی ناراض ہے دراصل پچھلے دنوں سے آمران انشن پر بیٹھے مہنت پرام ہنس نے موڈی سرکار کو چھتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی اور یوگی سرکار اس وعدے کے ساتھ ستہ میں آئے کہ وہ رام مندر بنوائیں گے اگر موڈی جی اور یوگی جی رام مندر نہیں بنواتے ہیں دوہزار انیس سے پہلے تو اس کا خمیازہ آر ایس ایس وی ایچ پی اور بی جی پی کو بھگتنا پڑے گا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب اس پہ راجنیتی پوری طرح سے شروع ہو گئی ہے لیکن آپ کیا سوچتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں جو فیصلہ سپریم کورٹ نے آج لیا ہے کہ اس کو جنوری تک کے لیے ٹال دیا جائے اس ٹائم پہ الیکشن کا پیک ہوگا جو لوگ سبہ الیکشن ہوں گے تو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا سپریم کورٹ نے یہ صحیح فیصلہ لیا ہے کیا اس کی سنوائی دوہزار انیس کے بعد ہی ہونی چاہیے اس معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں ویڈیو میں نیچے کمنٹ ووک سے اس میں جائیں اور اپنی پرتے کے لیے ضرور بتائیں کیا اس معاملے کی سنوائی دوہزار انیس کے بعد ہونی چاہیے آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ